اب دس بچ چکے ہیں اور اب ایک ایسی خبر آپ کو دکھائیں گے جو کہ آپ کے جیون سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی آپ کو پینے کا پانی نہ ملے تو کیا ہوگا آپ شاید ابھی یہ سوچ بھی نہ پائیں لیکن یہ آنے والے کل کی سچائی ہو سکتی ہے ایک چھوٹی سی کہوت کی مدد سے پانی کی اس اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہوت ہے کہ ہمارے دادا جی نے پانی کو ندی میں دیکھا پتاجی نے کوئے میں دیکھا ہم نے پانی کو نل میں دیکھا اور آج کل کے بچے پانی کو بوتل میں دیکھ رہے ہیں اور اب ان کے بچے پانی کو کہاں دیکھیں گے اس سوال کا جواب شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا پرتھوی پر پانی لگتار گھٹا جا رہا ہے یہ سچائی ہم سب جانتے ہیں لیکن ابھی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے لے کر بالکل بھی گمبیر نہیں ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہوگی لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا آپ کے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں لگے آر او سسٹم سے ہونے والی پانی کی بربادی اور اس سے سواستے کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بھی سوچنا بند کر دیا ہے زیادہ تر لوگ آج بھی پانی کو فری کی وسطو سمجھتے ہیں اور اسے بہت گمبیرتا سے نہیں لیتے آج کل زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں آر او سسٹم لگے ہوئے ہیں اس سے فلٹر ہو کر آنے والے پانی کو ہم شد پانی مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی آر او یا کوئی نہ کوئی فلٹر سسٹم ضرور لگا ہوا ہو اور آپ یہ سوچ کر چین کی نیند سوچتے ہوں گے کہ آپ صاف پانی پی رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں ایک مشین لگا رکھی ہے جس سے صاف پانی آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس سے پانی کی کتنی بربادی ہوتی ہے اور کیسے ضرورت سے زیادہ صاف پانی آپ کے سواستے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بیورو آف انڈین سٹینڈرز کے مطابق اگر ایک لیٹر پانی میں ٹی ڈی ایس یعنی ٹوٹل ڈیزولڈ سالڈز کی ماطرہ پانچ سو میلی گرام سے کم ہے تو یہ پانی پینے یوگے ہوتا ہے پینے یوگے مانا جاتا ہے لیکن یہ ماطرہ دھائی سو میلی گرام سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پانی میں موجود کھنج آپ کے شریر میں اس کے بعد پہنچ نہیں پاتے وشو سواستے سنگٹھن کے مطابق پرتی لیٹر پانی میں ایک لیٹر پانی میں ٹی ڈی ایس کی ماطرہ تین سو میلی گرام سے کم ہونی چاہیے اگر ایک لیٹر پانی میں تین سو میلی گرام سے چھ سو میلی گرام تک ٹی ڈی ایس ہو تو اسے پینے یوگے مانا جاتا ہے حالانکہ اگر ایک لیٹر پانی میں ٹی ڈی ایس کی ماطرہ نو سو میلی گرام سے زیادہ ہو جائے تو وہ پانی پینے یوگے نہیں رہ جاتا پانی میں ٹی ڈی ایس سو میلی گرام سے کم ہو تو اس میں چیزیں تیزی سے گھل سکتی ہیں پلاسٹک کی بوٹل میں بند پانی میں کم ٹی ڈی ایس ہو تو اس میں پلاسٹک کے کن گھلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے یعنی کم ٹی ڈی ایس والا پانی آپ کے سواستے کے لیے نقصان دائک ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو پانی آپ پی رہے ہیں وہ کتنا صاف اور کتنا شد ہے تو آپ کو ہماری یہ ریپورٹ آج ضرور دیکھنی چاہیے جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شد اور صاف پانی کسے کہتے ہیں ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو ہر دن کتنا پانی پینا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیون کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں یہ اہم جانکاریاں آج آپ ضرور نوٹ کریں گے اور انہیں اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے موسیقی آرو کا پانی پینا فیشن بن گیا ہے سوچ یہ ہے کہ پانی اگر میٹھا ہے تو اچھا ہے اور اسے صاف کرنے کے لیے آرو تو ہونا ہی چاہیے لیکن جس آرو کو آپ صحت مند مانتے ہیں وہ کتنا صحت مند ہے اس کا پتا نہیں ہے اپنے گھر کے آرو سے نکلنے والے پانی کا ٹیڈی ایس چیک کیجئے ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹیڈی ایس کی ماترہ آپ کو حیران کر دے دراصل پانی کو میٹھا کرنے کے چکر میں کئی آرو سسٹم اس کا ٹیڈی ایس گھٹا دیتے ہیں پیسٹ سے پچچانوے ٹیڈی ایس ہونے پر پانی میٹھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں سے کئی ضروری منرلز بھی نکل چکے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسا ہی پانی پی رہے ہیں Water Quality Engine Association کے سدستیوں نے NGT میں آرو کا کیس لڑتے ہوئے یہ دلیل دی تھی کہ دیش کے تیرہ راجیوں کے 98 زلے ایسے ہیں جہاں پانی کو آرو تقنیق سے ہی پینے یوگ یہ بنایا جا سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آرو یعنی reverse osmosis پرکریہ میں کیا ہوتا ہے Distillation, Deionization اور Membrane Filtration جیسی پرکریہوں سے گزرنے کے بعد پانی منرلز سے مکت ہو جاتا ہے Nanofiltration اور Electrodialysis جیسی الگ الگ تقنیقوں سے لیس آرو یعنی reverse osmosis تقنیق سے گزر کر نکلے پانی میں منرلز ختم ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے ساتھ ہی پانی کی صفائی کے پروسس میں ہونے والی بربادی کے لیے بھی یہ تقنیق سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے آرو پانی صاف کرنے کے چکر میں اسی فیصدی تک پانی کو برباد کر دیتا ہے سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو overpure کر رہے ہیں it's not about viruses اور bacteria یا بیماری پیدا کرنے والے جنتو اس میں جو آپ salts and minerals ہیں اس کو ضرور سے زیادہ بہار نکال دیتے ہیں TDS اس کا کم ہو جاتا ہے and technically یہ water unfit ہے however fashion ہے کہ ہم آرو کا ہی پانی پیتے ہیں bottles packed mineral water پیتے ہیں in fact وہ mineral water ہے ہی نہیں آسان بھاشا میں پانی 250 پر سیٹ کرے اگر نل کا پانی صاف یعنی ٹھیک تھاک آتا ہے تو سٹیل کے برطن میں پانی کو اوبال کر اور اسے تھنڈا کر کے بھی پینے یوگی بنا سکتے ہیں آپ گھڑے کا پریوں گھر سکتے ہیں گھڑا پراکرتک طریقے سے پانی کو تھنڈا بھی رکھتا ہے اور اسے فیلٹر کرنے کا کام بھی کرتا ہے عام طور پر ہر پانی پینے کے لیے اس وکلپ کا یعنی پلاسٹک کی بوٹل کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ پلاسٹک کے کسی بھی چیز میں لیچ کرنے یعنی کہ گھلنے کی کئی بار ریسرچ آ چکی ہیں اور اسی لیے خاص طور پر اس طرح کی پتلی پلاسٹک کی بوٹلز کو بلکل بھی اچھا نہیں مانا جاتا سب سے اچھا طریقہ تو یہ مٹکہ مانا جاتا ہے کیونکہ مٹکے کو پانی کا نیچورل فیلٹر بتایا گیا ہے یہ اس میں آپ جو پانی رکھیں گے وہ اسے فیلٹر کرنے کا یعنی کہ اسے ٹھیک کرنے کا کام بھی کرے گا اور پانی کو تھنڈا رکھنے کا کام بھی کرے گا کسے کتنا پانی پینا چاہیے یہ ضرورت موسم اور آپ کے کام کے حساب سے تیہ ہوتی ہے لیکن عوستان دن بھر میں دو لیٹر پانی پینے کو پریافت مانا جاتا ہے کم پانی پینے سے کڈنی سٹونز کبز اور ڈی ہائیڈریشن کی سمسیا ہو سکتی ہے حالانکہ زیادہ پانی پینے سے بھی لوگوں کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے آپ ڈاکٹر یہی سلحہ دیتے ہیں کہ اپنی پیاس کے مطابق پانی پینے یہی سب سے صحیح پیمانہ ہے کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے کا فارمولا آئر وید کے سدھانتوں پر آدھارت ہے آلوپیتھے کے ڈاکٹر اس نیم کو لے کر ایک مت نہیں ہے ان کے مطابق انسان سویم اپنی ضرورت پہچان کر یہ نیم بنا سکتا ہے پوجہ مکڑ زی میڈیا آپ نے آر او کا نام تو بڑا سنا ہوگا آپ سب کے گھروں میں آر او ہوگا بھی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آر او کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے آر او کہتے کیوں ہیں تو آر او کا مطلب ہوتا ہے ریورس آسموسز ریورس آسموسز ایک ایسی پرکریا ہوتی ہے جس کے تحت فلٹرز کی مدد سے پانی کو الٹی دشاں میں بہا کر اسے صاف کیا جاتا ہے اس لیے انہیں آر او سسٹم کہا جاتا ہے پانی میں ٹی ڈی ایس کی ماطرہ جانچنے کے لیے ٹی ڈی ایس میٹر کا استعمال ہوتا ہے جو بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ چاہیں تو آپ بھی خرید سکتے ہیں آج کل کئی آر او سسٹمز بھی آپ کو ٹی ڈی ایس کی جانکاری دینے لگے ہیں وہ اس میں سکشم بھی ہے تو اگر آپ خریدنے بھی جا رہے ہیں کوئی آر او تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو وہ ٹی ڈی ایس کے بارے میں جانکاری دیتا ہے یا نہیں صاف اور شد پانی کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہمارے ویدوں میں بھی ملتا ہے رگ وید کے حساب سے پانی شیطلم یعنی ٹھنڈا ہوتا چاہیے سوشینی یعنی ساف ہونا چاہیے سیوم یعنی اس میں ضروری کھانج ہونے چاہیے اور پانی اسٹم یعنی پاردرشی ہوتا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ پانی کو ساف ہونا چاہیے ٹھنڈا ہوتا چاہیے پاردرشی ہونا چاہیے اور کھنج یکتھ ہونا چاہیے وہی شد پانی ہے اگر آپ کا پانی ان پیمانوں پر خرا نہیں اترتا تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنے سواستے کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں اور اس کلیوگ میں بہت ہی کمزور قسم کا پانی پی رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ پانی آپ کی پیاس کچھ حد تک بجھا دیتا ہو ہو سکتا ہے آپ کے باقی کام بھی آ جاتا ہو لیکن یہ پانی آپ کے سواستے کے لیے بہتر نہیں ہے